نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کچھ خاص باتیں جو تغیر آئے گا لوگوں میں اور جو فتنوں کے دور میں جس طرح کی صورتحال سامنے آئے گی اس کے تعلق سے عرض کرتا ہوں روایت میں ایک ہے تفصیلی روایت ہے اس میں جو مضمون ہے خاص طور سے اس کے تعلق سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بکم اذا قدا احدكم في حلت وراح في حلت ووضعت بين يديه صحفة ورفعت اخرى وسترتم بیوتكم كما تستروا الكعبة تمہاری کیا حالت ہوگی جب صبح کو ایک جوڑا پہنو کے شام کو دوسرا ایک ڈش کھانے کی رکھی گئی ہوگی دوسری اٹھائی جا رہی ہوگی دوسری اٹھائی جا رہی ہوگی تیسری رکھی جا رہی ہوگی یعنی مختلف ڈشوں پر مشتمل کھانا لیے سب کہاں تھا صحابہ گئے ہاں اور دو دو جوڑے اور تین تین جوڑے ایک پہننے کا ایک گھر کا اور ایک سلیپنگ کا اور ایک جانے کا اور ایک اس کا اور ایک اس کا کتنے جوڑے آج اور اسی میں اسی میں میرے عزیزوں پوری زندگی کو ہماری یہ مغربی تحذیب نے جکڑ کے رکھ دیا دیان سے سننا میری بات مقصد حیات ذہنوں سے اوجھل کیونکہ اتنے کپڑے اتنی چیزیں روز بدن سے اترنا لپٹنا پھترنا رودر اتر ہونا وہ روز بکٹ بھرے گی اور روز دھلیں گے روز بکٹ بھرے گی روز دھلیں گے کیوں یہ زندگی کا نیز اس طرح بنا لی حضرت صحابہ گرام میں جب چیزیں کہاں تھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ جذبات میں کوئی بات بس اپنا ذہن میں جو بنا لیا مزاج جو بنا لیا اور طرز زندگی جیسے بنا لیا فتنے ہیں یہ فتنے ایک جوڑا شام کو اور ایک جوڑا صبح کو اور ایک جوڑا سونے کا اور ایک جوڑا اس کا اور ایک جوڑا وہاں شادی میں جانے کا اور ایک جوڑا جو ہے وہ فلا موقع کا اور ایک جوڑا فلا موقع کا وغیرہ 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 اسی طرح کھانے کی ابھی کھانا رکھا گیا کہ ابھی وہ آئے ہیں سموسے اور فلاں آئے ہیں پھر اس کے بعد کیا آئی ہے کہ وہ بریانی آئی ہے پھر اس کے بعد کیا آیا ہے وہ سیلڈ آیا ہے پھر آیا ہے وہ مٹھائی آئی ہے پھر کیا آیا ہے اس کی ریم آئی ہے پھر کیا آیا ہے چائے آئی ہے پھر چائے کے ساتھ جو ہے وہ کیک وغیرہ آئی ہے سارے یہ سب نقشے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا کے جا رہے ہیں ایسے گھروں کو کپڑے پہنا ہوگے جیسے کعبے کو پہنائے جاتے ہیں چھوٹی سی ونڈو لیکن پوری دیوار کو پردے سے آٹھ دیا اور مزید دیکھنا ہو یوکے میں میں گیا تو پوری پوری دیوار کو ایسا انہوں نے ملقب مغلافوں کے ساتھ ایسا شندار بنا رکھائے کہ دور سے عجیب نظر آتا ہے جیسے کعبے پہ کپڑا چڑھا دیا گیا ہو یہ خصوصیت کعبے کی ہے تو بارہا رخیم دور میں یہ سب ہوگا یہ سب عقی یہ سب فتنے ہیں تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آل ہوگا صحابہ اکرام نے سوچا کہ بدائی یعنی ہماری حالت اچھی ہوگی مال ہوگا دولت اور چیزیں ہوں گی تو ہم خوب عبادت کریں گے کیونکہ جب دولت زیادہ ہوگی تو بدائی آدمی کہتا ہے نا بس میں ذرا اتنا کرلو ذرا فراقت ہو جائیں اور ساپ پھر تو میں دین کے کام کے لئے بس وقت ہو جاؤں گا یہ فراقت پیارے موت تک نہیں ملے گی انہی مشغولیات میں اور زندگی کی انہی مصروفیات کے اندر سب سے نکالنا ہے اگر دین کا کام کرنا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکھ فرمایا لا 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 نہیں انتم اليوم خیر منکم یوم اید آج تم اچھی حالت میں ہو کانے کے کپڑے کے کمانے کے ایم یو دردر کے دھندوں میں اوقات زندگی ذائع نہیں کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لئے تم فارغ ہو جان دینے کے لئے اللہ کے راستے میں دلوں میں تمہارے وہ چیزیں اٹھکی نہیں ہوئی اور شجرت کی چیزیں ہائے ہائے اس لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے حالات ہوں گے امراؤکم شرارکم تمہارے امراؤ وہ بدترین لوگ ہوں گے اور اغنیاؤکم بخلاکم تمہارے مالدار جو ہوں گے جن کے پاس دولتیں ہوں گی وہ مال کے ساتھ بخلا کا معاملہ کریں گے ضروری واجبی حقوق میں مال استعمال نہیں کریں گے اور اسی طرح امروکم الہ نسائیکم تمہارے گھر کے معاملات اور تمہارے زندگی کے مسائل سب عورتوں کے حوالے ہوں گے جدر کو سٹیرنگ گاڑی کا عورت کے ہاتھ میں ہیں جدر کو وہ گھمائیں ادھر کو پورا کاروبار زندگی اور سارا گھر کا نظام گھومتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لئے فرمائے یہ جو زمین کا پیٹ ہے یا زمین کی پیٹ سے یعنی زندہ رہنے کے مقابلے میں بہتر ہوگا تمہارا اس وقت میں مر جانا میرے عزیزو یہ سب میں فتنے ہوں بتا رہا ہوں جو آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے بتا کے چلے گئے کہ یہ سب ہوگا اور وہ مشہور روایتیں تیرمیزی میں ہیں مشکات میں ہیں اور مختلف حدیث کی کتابوں میں ہیں کہ جب میری امت میں پندرہ کامدہ فعلت امتی خمس عشر دخسلتن پندرہ چیزیں جب آ جائیں تو حل بھی حل بلا یعنی کیا مطلب مسائب کا اور حوادیث کا اور حد ساتھ کا ایک پورا پہاٹ ٹھوٹ پڑے گا حل بھی حل بھی حل بلا بلا جی اور امتحان اور عزمائش اور مسائب اور حوادیث ٹوٹ پڑیں گے یعنی امت کو چکنے چور کر کر رکھ دیں گے جب وہ پندرہ چیزیں آئیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں جو میں بیان کروں گا یہ حدیث شریف اور ذرا آج کے حالات میں تھوڑا سا اس پر ذرا نظر ڈالنا کس حد تک کتنے درجے میں پوری پوری پائی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں ترجمہ مقصود نہیں کہ جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا مال سمجھا جانے لگے جو سرکار میں بیٹھے ہیں وہ بھی اور اگر عوام کا کہیں قابو چلتا ہے اور ان کے بس چل پہ جائے کہ چلو مجھ ٹرین کے ٹیکٹ کے بغیر چل دے چلو درہ یہاں سے بجلی چلانے 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 چلو درہ اس میں بیٹھے ہیں کسٹم وغیرہ کے نظام میں تو جو کچھ جہاں جس کا بس چلے یہ جو قومی خزانے کی چوری ہے بہت بڑی آفت ہے فرمایا جب یہ عام ہو جائے جب یہ ہو جائے تو پھر مسئیمتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے اسی طرح نمبر دو جب امانت کلو لوٹ کا مال سمجھنے لگے اور اس میں خیالت کرنے لگے نمبر تین زکاة دینے کا نام جب آئے تو اسے ایسا سمجھیں جیسے میں کوئی تعوان بھر رہا ہوں کوئی جرمانہ بھر رہا ہوں جیسے فائنگ کسی بلگتا ہے کوئی جرمانہ رکھتا ہے تو ہونا تو چاہیے میرے عزیزوں زکاة کو خوشی خوشی دینا سنو یہاں ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں جس کے طرح بام دور سے ذہن نہیں جاتا جب اللہ نے آپ کو مال دیا تو زکاة ذمہ میں لازم کی تو زکاة کی ادائیگی بھی جس طرح جیسے جہاں مستحق ہونی چاہیے اس کے لیے آپ کو فکر و احتمال کر کے دھونڈ دھونڈ کے جد و جہد کر کے کوششے کر کے اس کو پہنچانا چاہیے میں نے بہت سے ایسے دولت مند دیکھے کہ مولوی لوگ آجیں اولیو لوگ آجیں وہ کیا کریں گے ہمیں کوئی مطلب نہیں لے گئے پس ہم نے تو دے دیا اخلاص نہیں مطلب ہے اگر آپ کو ذمہ غالب یہ ہے کہ یہ فلاں فلاں مدرسے والے اچھے نہیں ہیں اور یہ زکاة کو غلط طریق نہیں دے سکتے آپ برحال یہ زمین ایک بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں زکاة تو دیں گے لیکن جب چالیس لاکھ میں سے ایک لاکھ نکالنا ہے اور چالیس ملین میں سے ایک ملین تو سوچیں گے یہ تو بڑا خسارہ ہو رہا ہے ایک ملین اتنے زیادہ رزالین تو یہ تو سوچ جو سے اللہ ایک ملین لے رہے ہیں لیکن وہ جو انتالیس ملین لے رہے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے لے کے آیا تھا بارہال جب لوگ زکاة کو تعوان اور جرمانہ سمجھنے لگے تو مسیبتیں آئیں گی امت پر آدمی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی بیوی کو تو بڑی خوش رہا رکھے ہوئے ہیں ہر وقت میں اور ماں کے کہنے کو سنتا نہیں وہ بیچاری طرف رہی ہے پریشان ہے جو بھی بیوی نے کہا کرتے جا رہے ہیں ماں کو چاہے اس سے راحت ہو یا عذیت ہو ماں کی اس میں چاہے خوشی ہو چاہے نا خوشی ہو اس کو صرف نظر کیے جا رہے ہیں نظر انداز عام مطن آج یہ فضا ہے پوری دنیا کی جو بھی وہ کہے بس حتیٰ کہ اگر بوڑی بیوی ہے بوڑی امنا ہے اور بیوی نے کہا نہیں چلنا ہمارے گزا رہتے ہو چھوڑ گئے آزے چلو ٹھیک ہے الگ جگہ تو دے سکتے ہو دینی چاہیے لیکن ماں کو چھوڑ کے کسے نہ سکتے ہو اسی طرح میرے بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشایت فرمایا کیا سبردست باتیں ہیں جی فرمایا کہ دوست کے ساتھ اچھا سلوک ادنا صدیقہو اقصہ اباہ اپنے دوست کو تو قریب لگا رہا ہے اچھا سلوک کر رہا ہے خوب دوستی گاٹ رہا ہے خوب مزے مزے میں باتیں کر رہا ہے خوب ہولڈیا اس کے ساتھ منا رہا ہے چھتی ہوگا خوب اس کے ساتھ منا رہا ہے اور باپ جو ہے بیچارہ وہ تکتا بیٹھا تک رہا ہے کہ میرا بیٹا کم آئے گا کم ملاقات ہوگی اور اس کی خوشیاں ساری زمین گندر دفن ہیں دیکھ لیجئے آپ آج کا منظر یا تو سیلفون میں بیٹھے ہیں یا ٹی بی میں بیٹھے ہیں یا دوستوں میں بیٹھے ہیں اور جب گھر میں آئیں گے اببا وہاں بیٹھا ہے تو ایسا ناک مو بنا کے آئیں گے جیسے معلوم کو کون سے صدموں میں ڈوبا ہوا ہے میرا بیٹھا آ رہا ہے لا الہ الا اللہ وظہرت الاسواق فی المساجد مسجدوں میں آوازیں بلان شور شرابہ بیاروں مسجد اس لیے نہیں ہے میں نے ایک دن چند دن پہلے عرض کیا تو شاید دن دن کی بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی مسجدیں سکراللہ کے لیے ہیں شور شرابہ کے لیے نہیں ہیں اور قرب قیامت میں یہ ہوگا ادھر ادھر کے سارے اکھٹے ہو کے آئیں گے اور وہاں شور شرابہ کریں گے وہیں دس دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ بعض تبدیلی آقاب بیچارے اچھے کام کے لیے بیٹھے مشورے کے لیے لیکن دس منت مشورہ کریں گے پھر بیس منت بیٹھے گے اور ایران توران کی باتیں اس طرح شروع کرتے ہیں کہ اس دن میں نے بتایا کہ آج ہی مجھے اٹھ کر کے دوسری جگہ جا کے قرآن کی تلاوت کرنی پڑی اس لیے میرے بھائیوں مسجدوں کو مسجدوں میں وقار سے اور اتمنان سے اور سکون سے آنا چاہیے اور جب تک وہاں بیٹھیں تو سکون اور اتمنان کے ساتھ ہلکی آواز کے ساتھ یا تو سرن آرام آرام سے آپ پڑھتے رہو ذکراللہ کرتے رہو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وساد القبیل اگر فاسقو ہم جو فاسق بدکار گیا گزرا نکمہ قسم کا آدمی وہ ان کا لیڈر ہوگا وہ ان کا سردار ہوگا وہ ان کا بڑا ہوگا جی امیر حاکم وہ بنا ہوگا تاکہ کس کی تعریف کروگے کس کے نقمیں گاؤگے جی کس کی تعریفیں کروگے کس کے لیے قصیدیں باندھوگے سارے دونوں طرح فاسق یہ ہے دیکھ لو مسلمانوں میں مسلم ملکوں میں دیکھ لیو آئے آئے اور اسی طرح فرمایا آدمی کی عزت تو ہوگی لیکن اس لیے نہیں کہ وہ دل سے محسوس کر رہا ہے کہ عزت کے لائقے اس کے عزت کی جائے نہیں آدمی کی عزت ہوگی اس کے شرقے در سے کہیں احسانہ ہوگی اگر میں اس کی عزت اور عزاد اور اکرام و تکریم کا معاملہ نہ کروں مجھے کسی مصیمت میں اور کسی جھنجت میں اور کسی بنا میں مقتلع کرنے کا جیسے آج ہمارے وطن عزیز میں بہت دکھ پھرے حالات ہیں اور بہت سارے لیڈروں کی صرف اس لیے ظاہر میں عزت کرنی پڑ رہی ہے کہ اگر نہ کریں تو ان سے خطرہ ہے کہ بہت سنگین حالات کا زامنہ کرنا پڑ سکتا ہے شراب عام پی جانے لگیں گی اسی طرح ریشم کے کبرے پہنے جائیں گے اسی طرح گھر کے اندر گانے بجانے والی عورتیں رکھی جائیں گی میرے عزیزوں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا میں پانچ سات سال پہلے جب اپنے وطن بیانات کے لیے گیا اور جاپان یہ کہا وہ ایک بہت بڑا طوفان اس وقت میں آئے تھا سنامی یا کونسی جگہ بہرحال میں نے اس وقت کہا بھائی اثر تو آنے ہیں اور اس وقت میں نے کہا ایک بات خاص کہی تھی جب محدثین یہاں پہنچتے ہیں وضاقت القینات والمعاظب تو وہ سوچتے ہیں کیا تشریف کریں اس کے گھر گھر کے اندر عورتے کہوں سے رکھی جائیں گی کیسے رکھی جائیں گی کیا شکل ہوگی میرے عزیزوں بھائیوں اب تک تو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ ٹی وی ہے ویسیار ہے اور 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 یہ جو فلموں بغیرہ لیکن اب یہ جو یہ چھوٹا سا سیل فون آیا اس میں ساری دنیا کی لاکھو کروڑوں گانے والی اور چھوٹے سے بندر ہے سارے گھر جاؤ دیکھو تماش یا تماشا اور فلم ہول بنے ہوئے ہیں کہ جس کا جہاں بٹن چاہا دبایا اور دنیا بھر کی جہاں کی چاہی جیسی چاہی جس طرح کی فوشہ اور یعنیت انتہائی انسانیت کو شرما دینے والی گندی چیزیں جب چاہا بٹن دبایا اور چھوٹے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے پیارو جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ عذاب اس وقت آگ رہے گا آج ہم عذابوں کی باتیں کرتے ہیں کہ کافر مسلط ہو گئے لوگ ہمیں مار رہے ہیں اور امت کہیں پنپنی رہی جہاں کچھ ہوا اور بس فوراً اہلِ باطل اور کافر مارنا شروع کرتے ہیں یہ تو بیشنگوی ہے اور اس امت کے آخری جو لوگ ہوں گے پہلے لوگوں پر لانت کریں گے یہ ہو رہا ہے آج ایک جزید تعلیمی آفتہ بیٹھے گا ڈوکٹر بیٹھے گا پروفیسر بیٹھے گا اور اپنی باتوں کو لا کے کہے گا فلا نے غلط لکھا اس نے غلط لکھا اس نے یہ لکھا شراب کو شراب نہیں بلکہ شربت کا نام دے دیا جائے گا ہاں روح کو تازگی بخشنے والا مشروع یہ سعودی وغیرہ میں جب سے یہ نالائق آیا ہے تو اس نے یہ ساری چیزوں پہلے سے عام کر دیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو روح کو تازگی بخشنے والا مشروع عارفی موسکر لئے جو بھی استعمال ہوتا ہے بہرحال اسی طرح سود یہ سب میں بتا رہا ہوں کہ جو حالات پیش آئیں گے اسی طرح سود یہ عام ہو جائے گا اور کوئی کہے گا تو لوگ کہیں گے یہ بھی ایک تجارت ہے جیسے دوسری تجارت رشوت کو حدیہ کے نام سے ہے رشوت لیکن بدائی نام آدیت اور نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی اور اسی طرح اسی طرح میرے عزیز و فائی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے فرمایا کہ چلو یہ کل کو بتاؤں گا بس یہ خلاصہ سمجھ لیجئے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مشکات میں یہ روایت ہے اور جیسے میں نے عرض کیا تیمیزی وغیرہ میں بھی ہے کہ جب ایسا ہوگا جی اور اس میں ایک چیز غیر دین غیر دین کے لیے علم کا سیکھا جانا یعنی دین مقصد نہیں ہوگا اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی بلکہ جا اور منصف اور شہرت اور دیگر معنی مقاصد ہوں گے جہاں تو جب ایسا ہوگا تو حضور فرما دیں فرطقیبو عمد دالک ریحاً حمراء وزلزلتاً وقصفاً ومسخاً وقتون سرخاندھیوں کا انتظار کرنا زلزلوں کا انتظار کرنا زمین میں دھسائے دانے کا انتظار کرنا اور صورتوں کے مصد کیے دانے کا انتظار کرنا اور اسی طرح قد فن پتھروں کے پھے کے جانے کا نمعلوم آسمان ٹوٹ کے کیا کچھ برسا گے اور نمعلوم زمین کہاں پھٹ کے جی ایسے لوگوں کو نگل جائے اور کیا سے کیا عذاب کس طرح کے آ جائیں چنانچہ آج جو میں بیان کر رہا ہوں اس گزرے ہوئے دو تین ہفتے کے اندر دیکھ لو پوری دنیا میں کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور کہیں سیلاب آیا ہے اور کہیں کچھ تو کہیں کچھ تو کہیں کچھ اور جنگ مسلط ہوگی یہ بھی روایت پہ ہے انشاءاللہ مزید کل کو بتاؤں گا اور امید یہ ہے کہ کل اور پرسوں کو بیان کرنے کے بعد پھر میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور اور زمانے کے لیے کیا ترقیبیں ہم کو بتائی کہ کس طرح ہمیں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے اللہ عز و جل اپنی خاص نظر کرم ہم پر فرما دے اور ہمیں تمام فطروں سے اور ان کے شروع سے اللہ تعالی ہم سب کی حوادت فرمائے وصل اللہ والنبی کریم وعلى آلہ واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین